موسیقی 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 دیکھو یہ تو جو آپ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے جس پردرس میں رہتے ہیں وہ ہاں پر اپنے آئیکون کھولنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو نا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ گیان ہوتا نہیں ہے نولیج نہیں ہوتا ہے پورا تو جو بھی آدھا کچھرا نولیج ہے اس میں جو ہمیں آئیکون سانج میں آتا ہے ہم بیسا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سیوازی جی کو دوست کی آفتا ہے نہ ان لوگوں کو جو کی جنٹلمن بڑھنا چاہتے تھے بکوز ان کے سامنے انہیں وہی کچھ آدھرس جیسا لگا چاہے ان کی یہ سوچ کے پیچھے ان کا اردھ گیان ہو چاہے ان کو جو ہے اپنا گوراگ گاتھا نہ معلوم ہو ریزن جو بھی ہو لیکن ریزن یہ ہے کہ انہیں میں دیکھے چھترہ نبیس نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے لوگ جو ہے ایک ٹنائیز ہمیشہ ہوتے رہے سمجھ گئے نا اور تو میرے کہنے مطلب ہے پہلے تو سب سے بڑا آوشتہ ہے کہ ان کو اویر ہونا چاہیے ہمارے کو اپنی جو گورو پون پر پرمپرا رہی جو ہمارے آہار بیہار ہمارے کیا چاہتے ہیں بھکچہ بھش ہمارے رہنسان ہمارے سنسکار ہمارے یہاں کوئی چیز کانون سے نہیں رہا کبھی آپ یہ سمجھ دیجئے کیونکہ کانون کی اوہل نہ ہو سکتی ہے اگر وہاں پر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں بیٹھا ہے تو ہم سیمیت جیون جیئے تھے اور سیمیت جیون جینے کا صرف ایک ماں ترودش جو ایک ماں ڈاکٹرین جو ہمارے بھارت میں دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ آپ کا پونر جنم ہوگا اور یہ سدھان طور کوئی نہیں مانتا ہمارے یہاں ہمارے کو چھوڑ کر سناتنی وہ چھوڑ کر اور پونر جنم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اچھے کرم کریں گے تو ہمیں اچھا جنم ملے گا یہ بسواش جو اس بسواش کی درنتہ نے ہم کو سیمیت جیون سکھا دیا نیم کی ہمیسا اوہل نہ ہو جائے گی سوارت میں کہیں نہیں کہیں پلڑ بھی جائیں گے لیکن اگر سیمیت جیون ہے تو جج آپ کے ہردے میں بیٹھا ہوا پھر کہیں گلتی ہوئی نہیں سکتی آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اس جج کو جگا کے رکھا ہے تو اور بھی گلتی نہیں ہوگی اگر آپ نے جج کو جگا کے رکھا ہمیسا اپنے دھیان میں رکھا تو اور بھی گلتی نہیں ہوگی اگر ہم لگاتار منن کرتے رہیں تو انٹرنل گائیڈنگ پرنسپل ہو نہیں رہا گپتہ جی ہو نہیں رہا ہے ہندو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہر آدمی تو اسی جیون میں سب کچھ پانا چاہ رہا اس کو سارے چیز اسی جیون میں چاہیے وہ تو اگلا جنمکی تو سوچ ہی نہیں رہا ہے وہ تو سارے ill habit اپنائے گا غلط کام کرے گا لیکن وہ اسی جیون میں چاہتا ہے اور جب اس کے پاس دھن ہو جائے گا تو سممانی دوکتی ہو جائے گا یہ ٹرنڈ چل رہا ہے جتنے دھناٹے ہیں وہ انہچار کے بگر دھناٹے ہو ہی نہیں سکے آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی بھول رہا ہے کہ جس کو وہ کما رہا ہے جس کو وہ کمائی مان رہا ہے وہ کمائی ہے ہی نہیں اور جب وہ جو ہے یہاں سے بیدہ ہوگا تو اس کے سریر پہ ایک دھاگا بھی نہیں جائے گا ہنڈو تو کہہ رہا ہوں کہ ہنڈو تو اب مجھے سناتنی کہیں کوئی ڈکھائی نہیں دیتا بھارت میں مجھے تو ایک بھی ہنڈو نہیں ہنڈو تو ایک پولٹیکل وڈ ہے جو فلوٹنگ سکائی ہنڈو تو کوئی ہے نہیں کوئی بنیاں ہے تو کوئی برہمن ہے کوئی چھٹری ہے کوئی ڈلت ہے کوئی ڈلت ہے کوئی ڈبیسی ہے ہنڈو تو کہیں ہے نہیں کیونکہ ہنڈو کا جو ہنڈو کا جو مطلب ہوتا وہ تو کسی کے اندر ہے نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بھارتیتہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کے اندر ٹھیک بول رہے ہیں آپ ٹھیک بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں بلکہ ٹھیک بول رہے ہیں تو کم سے کم اور ہمارے سارے سکھا تنٹر سے ہماری ساری ساری بیوستھائیں نکال دی گئی تھی ہم کو آپ لیکھیں مسلم کو کہیں مدرسے میں پڑھائے جاتا ہے کرسٹین کو کرسٹینی سکول مسینری سکول میں ان کو کرسٹینیٹی سمجھائی جاتی ہے کو تو کہیں سکولنگ میں تو کہیں سکھایا نہیں جاتا ہے اور آج چھٹین ساتویں پیڑی تیار ہو گئی ہے چھٹین مانے کسی آج کے ہم یوہ کو دوست دیتے ہیں یوہ کے فادر چھوڑ دیئے گرانٹ پادر چھوڑ دیئے گرانٹ گرانٹ پادر ان کو بھی نہیں معلوم تھا وہاں سے سر ہو ہوئی ہے تو سمنٹیٹ ہو گیا ہے نا پورا ایک طرح سے کانکریٹ بن گیا تو یہ ان کا دوست نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک دم سے ایلوف کر دیا ان کو بھارتی ایٹا سے کاٹ کر رکھ دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور it has been done deliberately وہ تو مانتا ہوں deliberately ہوا ہے اور یہ جہاں جہاں ایکسلیریٹ ہوا ہے اپٹر 47 اتنا انگریجوں کے جمانے میں بھی نہیں تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائد اس نے آپ نے اس کو چیز کو ٹھیک دن سے پکڑا ہے کہ پہلے انگریجوں کا پروہاو کیبل اسی ایریے میں سیمت جیادہ تھا جہاں پر کی ان کا ڈائریکٹ ساسن تھا سر سن لیجے ڈائریکٹ ساسن بھی تھا تب بھی وہاں بھی وہ ڈرتے تھے سماس سے وہ دیکھیں ان کے جوری میں ڈھرم ساسٹر کو جاننے والا بھی ہوتا تھا ان کے جوری میں بھارتی پرمپارا کو جاننے والا بھی ہوتا تھا جو جوری بناتے تھے وہ اس میں وہ سارے رکھتے تھے اور اس طرح کے لوگ رکھتے تھے اور پھر وہ ڈائریکٹ بڑا سمحال کر وہ کام کرتے تھے اس طرح سے نہیں ایک دم سے اگنور نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد تو ایک دم سے چونکہ اب اپنا شاشن آ گیا لوگوں اگنم اپلاویٹ ہو گئے کہ اب ہمارے ہی لوگ ہیں اب تو بلیسی نہیں ہیں تو اب جو بھی کرتے تھے ان سب کو اہم سینکشن کرتے چلے گئے I think یہی سوچ زیادہ جو ہے اس بات میں آنگے جو نا لوگوں کو جو کی سطح میں بیٹھے تھے کہ وہ اپنے لوگوں میں ساتھ زیادہ تیچار کر سکتے ہیں اور کوئی کوششن نہیں کرے گا یہی کارن ہے کہ وہ ہندو گروہ دھی جو چیزیں تھیں جو نیتیاں تھیں انہیں وہ اپنا سکے اور اس کے بعد بھی وہ سطح میں کابج بنے رہے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہی سوچ جو ہے ان کو ہمیشہ جو ہے ایسے دلت ڈیسیجن لینے کے لیے پرموٹ کرتے رہی چلیے اس ویپن چاچا کریں گے مجھے کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بدلاؤ کے لیے کوئی ایک اسٹریٹیجی کام نہیں کرے گی awareness چلے گی ساتھ میں یہ بھی چلے گا ساتھ میں وہ بھی چلے گا ساتھ میں ہمیں chemical کے جہر کو بھی گائب کرنا پڑے گا hormone کے جہر کو بھی گائب کرنا پڑے گا allopathy کے جو harmful molecules ہیں انہیں گائب کرنا پڑے گا harmful جو سوندری پرسادن ہیں انہیں گائب کرنا پڑے گا harmful جو بلکل بلکل بھائے میں ان سب آپ کی باتوں سے سارے میں کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوں آپ سمجھ لیے کیونکہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اتنی باتیں میں بھی کرتا ہوں اور اتنی باتیں ہمیشہ میں نے ہر انورسٹی میں بولا science and technology پر اس پر سب پہ بولا کہ یہ جو cosmetic کا ہے یہ جو allopathy پانڈے جی ایک چیز مجھے جو لگتی ہے کہ چاہے گیان کی کمی ہو چاہے گیان کی گراہتا کی کمی ہو ہم ایسے دو طریقے کے لوگ ہیں جس کو اپن پاتر کہتے ہیں یا مہا پاتر بھی کہیں یا تو ہم flat vessel ہیں جو کی بہت اتھلے ہیں یا ہم جو ہے مہا پاتر ہیں دونوں استطیعوں میں استطیع ایک جیسی ہے کیونکہ جو flat vessel ہیں انہیں hold کرنے کی سمجھنے کی سائج چھنٹا نہ ہو اور جو مہا پاتر ہیں they are overflowing with the wrong knowledge انہیں دوسرے کی بات سننے کی اور سمجھنے کی نہ تو سامرت ہے نہ سوچ ہے نہ سکتی ہے لہٰذا دونوں ہی پرستیتیوں میں مجھے لگتا ہے کہ گیان کو دہری سے چلنے دیا جائے بٹ جو disruptive technology کہتے ہیں جس میں جسے جن کریے کہ جس اس موبائل سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس موبائل کی انٹرنل technology کیسے کام کر رہی ہے یہ ادھکانس لوگ کو نہیں معلوم ہے وہ اجے product جو service دینے جو دے رہی ہے that is good enough proof for its existence and utility right اسی طریقے سے ایدی ہم product and service create کر کے جو intended بات ہے اس کو negotiate کر کے ایدی ایک وار ہم لوگوں کو naturally healthy اور wealthy بنا پائیں تو جو دوستہ ہے وہ دوستہ کو ہم کافی حد تک کابو میں لاسکتے ہیں کیونکہ وہ دوستہ جو ہے کہیں نہ کہیں پیٹ سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم free اس لیے بانٹ پا رہے ہیں کیونکہ سامنے والا گریب ہے ہم جو ہے اس کا board جو ہے چاہے پیسے سے چاہے دارو بانٹ کے یا بھرم میں رکھ کے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ گریب ہے اور اس کی پوری انرجی جو ہے اور اس کی پوری سب یہ پورا تنتر بنایا گیا ہے کہ how to run an empire and اس empire کو run کرنے کے جو بہت ملبوت سدھانت ہے وہ یہ ہے کی سے اگرہے کرنے کی اسے امان کرنے کی لوگوں کی جو ترق سیلتا ہے وہ کچھ حد تک ہمیں اس کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہم بات کریں گے جب ہم ریسرچ بیس بات کریں گے تو ہمارے بات کی گرہتہ زیادہ ہوگی جو ہمارا کٹر بروضی بھی ہوگا ہماری بات ماننے لئے مجبور ہوگا کیونکہ it is fact oriented it is not opinion it is not emotional appeal it is something which we are talking that these are facts number one number two مجھے لگتا ہے کہ ہماری گرکل کے ویوستہ میں 18 بیداؤں پہ ہم already بہت آگے تھے تو چاہے وہ انڈیا میں بیدیش میں آبیلیبل ہو ہمیں پہلے تو وہاں تک پہنچ کر اس سے آگے کی آترا کرنا پڑے گی and research and development should come from there مجھے لگتا ہے کہ research and development is one of the very important area which we have to really dedicate ourselves کیونکہ ہمیں اپنے solution بنانا پڑے گے نہیں بلکل کرنا پڑے گا اور آپ کی جو یہ approach ہم کو اچھی لگی اور میرے کو ایک نئی دیشہ بھی دیتا ہے کہ ہمیں practically بھی سوچنا پڑے گا لوگوں کے جیوکہوں کے لیے اور ان کو extend کرنے کے لیے economically particularly لیکن ان سب کے ساتھ ہمیں جو دیکھئے ایک سنسطہ کر رہے کیونکہ بھاؤنا میں وہ زیادہ بھائے گئے انہوں نے کوئی ایسا سکولنگ کی بیوستہ نہیں کری بھاؤنا میں کھالی نارو ملا گئے اور آج یہ ستھی ہو گئی کہ سنگ مجھے لگتا ہے کہ سنگ اپنی دیشہ سے پورا بھٹک گیا اسی طرح سے جتنے گیریک بستدھاری ہیں ایک اکاد کہیں آدھی سنکرہ چارج پیدا ہوئے تھے چانک کے پیدا ہوا تھا اس نے دیشہ بدل دیا تھا آج کم سے کم اگر دیکھیں تو بڑے مٹھا دیشہ ہیں اور اس کے بعد دیشہ اور ہندو دھرم کے بسے میں ڈیٹریشن کے ہی ڈیٹریشن ہو رہا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے نہیں ایدی ہم ان مٹھا دیشہ کی جنگی کو باریکی سے پرچھن کرنے کی کوسس کریں گے تو انہوں نے نہ تو آدھیان کیا نہ کچھ کیا وہ تو مٹھا دیشہ بننے لائک ہی نہیں نہیں بلکل نہیں سنیاسی بننے لائک نہیں مٹھا دیش تو چھوڑ دیجئے سنیاسی کیا تو ہمارے یہ حساب تھا کہ جو انجلی میں مل جائے وہ اتنا ہی بھوجن اور گرہن کریں گے اور ایک سوامی کرپاتری جی اس لئے کھلاتے تھے جو ان کو دن بھر مل جاتا تھا انجلی میں ایک بار بھوتکتہ میں گرشت ہیں بھوتکتہ is only one dimension ان کی دوسری dimension جو ہے وہ ہے گیان کی اور وہ گیان کے دو سورت ہو سکتے ایک تو insight through the meditation اور دوسرا ادھیان اور تو میرے خال سے وہ second dimension بھی بہت زیادہ کمجور ہے کیونکہ جو آپ dimension ہوں وہ گئی ہے جیون یا پن کی لائیف پیٹرن کی لائیف بردتی کی جو جیدہ مہت پون ہے کہ وہ ہمارے رشیوں کو دشتہ کہا گیا ہے جب وہ دھیان کرتے تھے تو وہ کسپک سمجھ سمجھ پاتے تھے سمجھ پاتے تھے اور ستروں کے سہارے سے جتنا باننے کی کوش کر سکتے تو وہ اس کو کوش کرتے تھے اور پھر اس چیز کو آسان چیزوں کے مادیان سے آپ کے اچار بچار آپ کے نام پہ وہ کرتے تھے ہم communication کو جو ہے جو پہ لوڈ کرتے ہیں ایسے ہی انہوں نے جو ہے جو ان کی فائننگز تھی ستروں میں بھی کہا اور پھر اس کو دھرام یا کسی کے نام پر یا اس کو جو ہے انہوں نے جیوان میں اتارنے کی کوشش کیا جیوان میں اتارنے ایک بہت مہت پور حصہ ہے تو وہ اس کے لیے انہوں نے دیکھئے یہ تو اس time اور space کے آدھار پہلے تو ہو جائے پہلے لیویل آف دیر لائیف ایمبیشن ابھی کیا ہے کہ وہ نیچے لیبل پہ ہی آپ کرتے کرتے مر جا رہے ہیں اور چاروں طرف اتنا جہر گھول دیا گیا ہے مطلب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مٹ خورس کریکشن سفل نہیں ہوتا ہے تو کیا بھارت کی 99 پتیشت جنتہ کینسر یا اس کے ریلیٹیڈ افیر سے جوجے گی کیونکہ میرا پریڈکشن کہہ رہا ہے کہ آنے والے سمیے میں ہر تین میں سے دو بیٹری کینسر یا آٹونومس ڈیسیجر سے سفر کریں گے بیگوز آف دا ایٹرو سیٹیز بیچ آر کامٹنگ آن آور سیل تو سیل آپ پروٹسٹ کر رہی ہے کینسر جو ہے نہ کسی بیٹری آسے ہو رہا ہے نہ کسی پیرس سے ہو رہا ہے جس ایٹرو سیل سر اس میں میں آپ ایک دم صحیح آپ آپ سے ہمارا کوئی بحث کی جرود مہنے یہ جرچہ کی جرود ہی نہیں سب سمجھ گیا میں آپ کو یہ چیز بتاؤ اس کا سب سے بڑا مین جو ایشو ہے بیچ میں شروعاتی دور میں جب یہ پلوٹیڈ ہو رہے تھے تو اس سمجھ ہم سیل 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 آج سیل سے بھی ڈیٹری ہو گئی اب ہم سیل ہو گئے سمجھ گئے نا اب ہم سیل 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 بھی نہیں ہیں ہم وی آر گائی ڈیٹری کیا کرتے ہیں کومیرشیل elements تو اب ہم پورے ecosystem کو جو ہمارا model ہے it is taking over that whole ecosystem یہ ہمارے ecosystem میں ہم کو پروہابیت کرنے کی شتیتی میں ہی نہیں نہ نہ ہمارے production میں نہ ہمارے supply chain میں نہ ہمارے conjunction pattern میں یہ اس کو influence کرنے کی استطیق میں نہیں رہیں they will become one of the receiver and failure ہم تو رو ہم تو رووٹ ہو گئے سمجھ لیجی آپ تیرے سے رووٹ رووٹ ہی نہیں ہے بل من کنزیوم ہم کو بنا دیا گیا نا یہ لو آپ کے بیڈروم میں وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دیکھئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے آپ کی بہت micro reactions کو capture کر لیا ہے اور advertisements ان کے they are driven by those micro considerations یہ آپ کے دماغ کی سوچ کو پروحاویت کر پاتے ہیں آپ کا دماغ جس طریقے سے بھی چلتا ہو اس کے اوپر research کر ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں اس لئے آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ہمیں دو aspects پر کام کرنا پڑے گا ایک کو کچھ اس طرح کے group ہمیں تیار کرنے پڑے گے لوگ کیونکہ میرا اُلٹا ماننا ہے میرا کیا ماننا ہے کہ ہم اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بھرم کو توڑنا پہے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کاؤس مس is already having their design to manifest اور انہوں میں آدھیاتمik بکتی ہوں میں یہ مانتا ہوں اس چیز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہجاروں لوگ ہوں جو different different aspects کے لیے cosmos نے already تیار کیا ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے نہیں اگر یہ cosmic نے نہیں تیار کیا ہوتا تو کل میں آپ کی بات نہیں سنتا ہم ایک کنارے میں اس پول پر نا ہے تو یہ چوری پیرنا ہے تو اس کی ڈیزائر ہی آج نہیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ آپ سے نبیدن یہی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ نہ پڑے گا اور اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ نے کے بعد اگر ان کے اندر بھی کوئی کنفیوزل سلائٹ بیٹر کچھ ہو تو اگر ہم ان کو ان سے بات کر کے کلیریٹی لانے کی کوشش کریں یا ہمارے اندر کوئی کلیریٹی نہیں ہوں ہم ان سے لے کر کلیریٹی لانے کی کوشش کریں اپنے اندر بھی تو ہم اس طرح سے ایک ہمارا ایک نیٹورک اگر یہ ہو جاتا ہے اس طرح اور دوسرا جو آپ پھر سے اور ہم کاسموس میں اس انرجی کو اسپندن دیتے رہیں تو جو اسے گراہ کرے گا چونکہ لائک مائنڈیٹ پیپل اٹریٹ لائک مائنڈیٹ پیپل تو ایک دوسرے سے یہی کارن ہے کہ میرے ہر کمنے قسم میں میرا موبائل نمبر رہتا ہے اگر کوئی بھی ہم سے پربابت ہوتا ہے تو اسے ہمارا موبائل نمبر کھوزنے کی جروت اسے نام نہیں اس کا تو میں پریزنٹیشن کل دیکھ لیا اور اس کے امپیکٹ بھی میں نے کل دیکھ لیا کہ اگر آپ اس طرح سے کالیہ جی سے سمباد نہیں کیے ہوتے تو میں بھی آپ کو نہیں سمجھ پاتا وہ تو میں نے دیکھ کس طرح سے انرجی تو انرجیا ہے میں تو اس کو چیتنا کھائتا ہوں یہ چیتنا کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ جو کس چیتنا ہے کس کانس نیس ہے اس کا اپنا ایک پربھاؤ ہے اور اس طرح سے کام کرتی ہے وہ تب ہی کام کرتی ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ بھی بول دیے وہ کہیں کھالی نہیں آتا ہے وہ چیتنا اپنا پربھاؤ تو چھوڑتی ہے اب یہ ہے کہ موڈولیٹر اچھا ہو جو اس کو ریسیب کر سکے ہو سکتا کہ میرا موڈولیٹر اچھا نہیں تھوڑا رہا ہوگا آپ کو میں آپ کی بڑھائی نہیں کر رہا ہوں میں بہت ہی پربھاؤ اچھا سننے کے بعد میں میرے کو لگا کہ میرے کو ایک strength مل گئی تو یہ ہے میں آپ کی بات کو کہیں کسی صوروح سے نہیں ہوں وہ ہی سوچ لگتا ہوں آپ نے آپ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایسا ہے کہ ایک تو برامن ہونے کے ناتے کچھ بھی سمجھ لیے یا